پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیت اللہ کی طور مو کر کے نماز پڑھتے تھے چہانچہ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ جو وہ بیت المقدس کی طور مو کر کے نماز پڑھنے لگے گویا کہ مکہ کی تیرہ سال کی زندگی کے اندر آپ جو وہ بیت اللہ کی طور مو کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ جو وہ مدینہ جب تیشیف لائے تو آپ بیت المقدس کی طور مو کر کے نماز پڑھتے رہے اس کی وجہ کیا تھی تعلیف قلب کیونکہ مکہ کے اندر مشیرگیں مکہ رہتے تھے ان کو بیت اللہ کے ساتھ قلبی تعلق تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہی ہوئی کہ آپ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں تاکہ ان کو قلبی تعلق محسوس ہو کہ یہ نبی کوئی اچھمبی بات نہیں کر رہا جس بیت اللہ کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اسی بیت اللہ کو یہ بھی مقدس سمجھتا ہے تو ان کو دعوت اور تولیق کے اندر آسان ہی پیدا ہوگی لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ کہنتے ہیں تو یہود و نصارہ کی اجارہ داری تھی اگر وہاں پر بیت اللہ ترمو کرتے ہیں تو ان کی تعلیف قلب نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ ہوئی کہ آپ جب مدینہ جائیں تو آپ بیت المقدس کی ترمو کر کے نماز پڑھیں تاکہ یہود و نصارہ سوچیں کہ جو انبیاء کی لڑی چلی آ رہی ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو قبلہ مانا یہ اسی لڑی میں سے نبی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا تو ان کے لئے ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا یہ سلسلہ یہ عام جمہور مفسرین کی یہ رائے ہیں کہ پہلے بیت اللہ تھا بعد میں بیت المقدس اس کے بعد پھر بیت اللہ ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا لیکن وہاں پر ڈائریکشن اور روخ استانداز سے تھا کہ آپ اس بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا کے آگے بیت المقدس کو بھی اپنا قبلہ بنا سکتے تھے کیونکہ اس دونوں محضات میں برابر لہذا آپ رکنِ یمانی رکنِ یمانی کے پاس آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آگے پوری ڈائریکشن میں آگے جا کے بیت المقدس بھی آتا ہے تو مشیقینِ مکہ کی تعلیفِ قلب بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ ہماری قبلت کے درمو کر رہے ہیں اور جو اصلِ حکمِ شریف وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ بیت المقدس کی در جو پہلے انبیاء کے قبلہ چالا آ رہا ہے آپ اسی قبلت کے درمو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جب آپ مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے اندر یہ ترتیب پر عمل کنا ممکن نہیں تھا دونوں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سمتیں بدل گئیں کہ بیت اللہ کا رخ ہی در ہے بیت المقدس ہی در ہے اب رخ بدل گیا تو اصلِ اصل جو شریف حکم تھا بیت المقدس کے درمو کرنے کا لہذا آپ مدینہ میں آکے اپنے اصلِ حکمِ شریف کی درمو کرنے لگ گئے لیکن دل کے اندر آپ کی یہ طرف تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ کاش مجھے وہ بیت اللہ کی درمو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے جو میرے جددی حمجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس لئے عبداللہ بن بات فرماتے ہیں سولہ سترہ مہینے سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کے درمو کر کے آپ مدینہ میں نماز پڑھتے رہے تاکہ یہود و نصارے کی تعلیف قلب ہو جائے ان کے لئے اسلام ایمان کو قبول کرنا آسان ہو جائے رسول اللہ کو اپنا سمجھنا آسان ہو جائے لیکن یہ زدی تھے یہ متاسف تھے انہوں نے آپ کو مانا نہیں یعنی سولہ سترہ مہینے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ حکم دے دیا کہ بس آپ بیت اللہ کے درمو کر کے نماز پڑھیں آپ نے جہاں وہ قبلہ اپنا بیت اللہ کر لیا نماز زہر کے اندر ہی حکم نازل ہو گیا اور زہر کے نماز کے اندر ہی آپ نے اپنے آپ کو جہاں وہ بیت اللہ کی طرف گھما دیا اب یہ جیسے ہی تحویل قبلہ ہوئی اب تو موقع مل گیا یہود و نصارہ کو انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہا دیکھو یہ کیا نبی ہے بھئی یہ کیا نبی ہے کبھی بیت اللہ ترمو کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی بیت المقدس کی طرف موقع کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ کونسا دین صحیح دین ہے اس کو خود بھی نعوذ باللہ پتا نہیں کہ کونسا قبلہ صحیح قبلہ ہے یہ کبھی ادھر مو کرتا ہے یہ خود ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں سبر کرو یہ کہیں نہیں جاتا آج یہ کنفیوز ہو کر بیت اللہ مو کر رہا ہے انشاءاللہ انقریب یہ ہے ہمارے بیت المقدس کی طرف ہی آئے گا اور ہمارے دین ہی کو اختیار کرے گا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دی جس کو دوسرے پارے میں کہا سیقور السفہہ کہ یہ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں ما واللہم انقبلتم اللہ دی کہ کیا کونسی چیز ہے جس نے ان کو قبلے سے پھیر دیا تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا شور مچایا جب یہ شور مچایا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ اگر بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تو ہم پھر ان کو سچا نبی سمجھتے اور ان کو مان لیتے تو اہل اسلام نے مسلمانوں نے کہا یہ سولہ سترہ مہینے پڑھتے رہے یہ سولہ سترہ مہینے تمہارے ماننے کے لئے کافی نہیں تھے سولہ سترہ مہینے میں مان لیتے اگر تم نے ماننا ہوتا لیکن تمہاری قسمت ایمان ہے نہیں تمہیں تو تاثب کرنا ہے تمہیں تو ایک شوشہ چاہیے تھا اب یہ شوشہ بجائے تمہیں مل گیا اور تم بے وقوف لوگوں کو بے وقوف بنا رہے جی کبھی مو ادھر کرتے کبھی مو ادھر کرتے اور اصل اس کی وجہ پروپیگنڈی کی کیا تھی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کیسا نبی ہے کبھی ادھر مو کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی ادھر مو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو خود ہی پتا نہیں کہ نماز کی در مو کر کے پڑھنی ہے اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل وجہ ایک اور تھی اور وجہ اصل یہ تھی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہو رہا تھا کیوں ان کی تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ آخری نبی جو سچا نبی آئے گا یہ نبی قبلہ تین ہوگا یہ دو قبلوں والا نبی ہوگا یہ بیت المقدس کی طرف پہلے نمازیں پڑھا کرے گا پھر بیت اللہ اکیتر بو کر کے نمازیں پڑھے گا یہ دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھنے والا نبی ہوگا یہ علامت آپ کی حقانیت کی تورات میں موجود تھی اور یہ اس انتظار میں تھے کہ اس علامت پر یہ عمل نہ کرے تاکہ ہمیں یہ شوشہ مل جائے دیکھو سچے ہونی کا علامت تو یہ ہے کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا نبی ہوگا اس نے تو ایک ہی طرف مو کیا یہ تو صرف بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہا ہے بیت اللہ اکیتر مو کیا ہی نہیں تو ان کو یہ ایک موقع ملے گا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہ یہ وہ سچا نبی نہیں کیونکہ سچے نبی کے علامت تو نبی القبلتین دو قبلوں والا نبی ہوگا اس کو تو ایک قبلہ ہے یہ تو صرف بیت المقدس کی طرف مو کر رہا ہے اصل میں یہ جو ان کا شوشہ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا جب اللہ نے دونوں طرف کھلم کھلا دو قبلوں کی طرف نماز پڑھوا دی تو آپ کی تورات کے مطابق آپ کی حقانیت ثابت ہو گئی یہ چیز ان کے لئے تکلیف دیتی لہذا اس کو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنا کر شور مچا ہے آہ یار دیکھو ان کو خود پتا نہیں کہ مو ادھر کرنا ہے کہ ادھر کرنا ہے لیکن حقیقت میں اندر سے سمجھ گئے تھے کہ سچا نبی یہی ہے کیونکہ یہ بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تو اصل میں یہ علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دو قبلوں والا نبی پہلے اس نے بیت الوکمت قدموں کیا پھر بیت الوکمت قدموں کیا یہ چیز ان کے لئے بیچینی کا باعث ہو گئی تھی کہ یار یہ جو علامت سچائی کی تھی اس محمد پر ثابت ہو رہی اس لئے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شور کیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ دونوں قبلوں کے نبی بنے اور یہ آپ کی حقانیت کی بات اب جب یہ شوشہ و شور مچا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دیں کہ ليس البرآ ان تولو وجووکم قبل المشارے والمغرب فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مغرب کے ط класс مو کر لو کبھی مشارے کو مو کر لو یعنی کبھی مشارے مغرب کے طرح مو کرنا یعنی قبلوں کے طرف مو کرنا ہی نیکی ہے یہ نیکی نہیں نیکی کی بڑی تفصیلات ہیں نیکی کی بڑی تفصیلات ہیں اللہ پر ایمان لانا نبیوں پر ایمان لانا نے پوری نیکیوں کے فرز بیان کر دی اور تمہاری آلت یہ ہے یہ دو نصارہ کہ تم قبلے کی طرف مشیر بغیر طرف مو گمانے کو نیکی سمجھ رہے ہو یہ مشیر بغیر طرف مو گمانا اٹسیلف اپنی ذات میں کوئی نیکی کی بات نہیں یہ تو اطاعت عمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ بیت المقدس طرف مو کرو تو یہ نیکی بن گیا اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو اب وہ نیکی بن گیا کیونکہ جو چیز اللہ کے حکم کے تحت آئے گی فرمایا وہی نیکی ہوگی اللہ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف تو اب یہ وہ نیکی تھی عبادت تھی اللہ نے حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف تو اب یہ نیکی اور عبادت ہوگی تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو اور جی مشیر مغیر طرف مو کرنا ہی کوئی عبادت ہے یہ عبادت نہیں عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کو ماننا ہے حکم کو ماننا ہے اب نماز دیکھو اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کے اندر عبادت بنتی کب ہے جب اللہ کے حکم کے تحت ہو اللہ فرماتے ہیں تین وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی تم نے طلوع شمس زوال شمس اور غروب شمس نے نماز نہیں پڑھنی ان تین وقتوں کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز رحمان کی نہیں شیطان کی ہوگی حالکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے لیکن اللہ کی حکم کے تحت نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی عبادت نہ رہی آپ کی نماز شرک بن گئی تو مالو ہے دین اصل میں اللہ کی حکم کے تابع ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کو مو کر لیں نیکی اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیں اس حکم کی اطاعت کر لیں بلے وہ بیت اللہ کی طرح مو کرنا ہو بلے وہ بیت المقدر کی طرح مو کرنا ہو بس اطاعت عمر کے اندر جو چیز آئے گی وہی اللہ تبارک و تعالی کے نیکی ہوگی